اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے کچھ باتیں آپ تک آل ریڈی پہنچ چکی ہیں ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے دن بھر آج رپورٹنگ ہوتی رہی ہے نہ صرف جو میڈیا ہے اس کی اوپر بلکہ سوشل میڈیا پر بھی یوٹیوب پر بھی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے اور لمحہ بلمحہ آپ کو ہمارے دوست بھی آگاہ کرتے رہے ہیں ہم آج آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھیں گے جن سے کم از کم میری ناکس جو انڈرسٹیننگ ہے آف دا کانسٹیوشن یا ایون آف دا لاؤ اس کے مطابق اب جو حمزہ شہباز ہیں وہ وزیرالہ پنجاب رہنے کے اہل نہیں رہے بہرحال آج جو آرڈر آیا ہے اس سے کچھ لوگ مایوس ضرور ہوئے ہیں لیکن اور دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہیں جو شادیانیں بجائے جا رہے ہیں جن کی جانب سے کچھ لوگ بڑے خوش ہیں کچھ ہمارے صافی بھی اس بات پر کافی خوش ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیرالہ برقرار رکھا ہے لیکن سب یہ بھول رہے ہیں کہ یہ ایک عبوری حکم نامہ ہے جس کی جو میاد ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک عدالت ایک جو حتمی فیصلہ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریلیف مسلم لیگ نواز یا حکومت کی جانب سے مانگا نہیں گیا تھا کہ ان کا جو وزیرالہ ہے وہ برقرار رہے کیونکہ یہ ریلیف دیا ہے چیف جسس آف پاکستان نے اور اس کی ایک بنیادی وجہ انہوں نے جو بیان کی ہے دوران سمات اپنے ریمارکس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اتنے بڑے صوبے کو بغائر جو وزیرالہ ہے اس کے نہیں چھوڑ سکتے کافی بڑا ڈیفیسٹ پیدا ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اب محض ایک علامتی وزیرالہ کے طور پر حمدہ شہباز کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ وہ اب نہ صرف تبادلے کر سکیں گے اور نہ ہی جو سیاسی فیصلے ہیں وہ کر سکیں گے بطور وزیرالہ جن سے ان کی جماعت کو فائدہ پہنچتا ہو اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ ایک ٹرسٹی کے طور پر ہی اپنا جو کام ہے وہ جاری کر رکھ سکیں گے دوسری جانب جو ڈپٹی سپیکر ہیں ان کے وکیل عرفان قادر آج عدالت میں پیش ہوئے اور کافی مایوس کن ان کے دلائل تھے جس کی ایک بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا کیس کافی کمزور تھا اور اس بات کا ادراک عرفان قادر کے ان دلائل سے بھی ہو رہا تھا کہ ان کو ہے کیونکہ عرفان قادر صاحب نے عدالت کے بہت سے جو سوالات تھے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اکثر سوالات کو ڈوج کرنے کی کوشش کی ہے اور معاملہ لٹکانے کی کوشش کی ہے بار بار انہوں نے کہا ہے کہ میں عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور دوسرے سانس میں وہ عدالت سے مزید وقت مانگنے کی بھی استداء کرتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ ایک کنسائس سٹیٹمنٹ وہ داخل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک تفصیلی جواب جمع کرانا چاہتے ہیں جس میں عدالت کے تمام سوالات کے جواب ہوں گے جس پر جسیس مونی بختر نے کہا کہ آپ شاید بھول رہے ہیں یہ ون ایٹی فور یعنی آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے ت حیرت دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے نہ کہ از خود نوٹس پر یہ سو موٹو پروسیڈنگز نہیں ہیں ہم یہاں پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے سوال جو اٹھائے گئے ہیں وہ پیٹیشنر کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں آپ نے ان کو اڈریس کرنا ہے پیٹیشن کی کاپی آپ کے پاس بھی پہنچ چکی ہوگی لہٰذا آپ ان کو اڈریس کریں اب انہوں نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ وہ ایک کنسائس سٹیٹمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں عدالت نے ان سے ان کو اجازت د ہے کہ وہ اپنا جواب جمع کروائے ہیں دوسری جانب جو چودش حجات حسین ہے سربراہ مسلم لکاف جنہوں نے ایک خط لکھا تھا ڈیپٹی سپیکر کو جس خط کی اوپر اتنا بڑا تنازہ کھڑا ہوا ہے اس خط کو بھی انہوں نے اب پیش کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ خط بھی ہمارے سامنے رکھا جائے عدالت نے کہا ہے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور پرکھنا چاہتے ہیں آخر ہوا کیا ہے دوسری جانب اب اگر دیکھا جائے عدالت کی جو ابزروی ہے آج کی کم از کم میری جو انڈرسٹیننگ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن جو عدالت نے آج ابزرویشنز دی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 63 اے ہے اور اس کا جو کلاس بھی ہے اس کے اندر اور سپریم کورٹ کا جو سترہ مئی کا فیصلہ ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی اپنی جو اپنے عراقین اسیمبلی ہیں ان کو ڈائریکشنز دیتی ہے کہ وہ لوگ کس کو ووٹ دیں اور کس کو ووٹ نہ دیں اس بات کی ڈائریکشنز پارلیمانی پارٹی کی جانب سے یعنی پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر ووٹ جاری کرتا ہے اور اگر اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ان جو ڈائریکشنز ہیں پارلیمانی پارٹی کی ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے جو عراقین اسیمبلی ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ریفرنس کا استحقاق ہے یا اختیار ہے وہ اس پارٹی کے سربراہ کے پاس ہے جس کو ریکمینڈ کرے گا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر پارلیمانی پارٹی کی لیڈر کی ریکمینڈیشن کے بعد جو کردار سامنے آئے گا وہ آئے گا پارٹی ہیڈ کا اور پارٹی ہیڈ اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے بلا وجہ اس میں ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ ان کا اختیار نہیں ان کا اختیار ضرور ہے پارٹی ہیڈ کا لیکن وہ اس حد تک ہی ہے کہ جو عراقین اسیمبلی ان کی جماعت کے انہوں نے پارٹی جو پارلیمانی پارٹی کی ادایات ہے ان کے برعکس ووٹ دیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضرور شروع کر سکتے ہیں وہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر صرف ووٹنگ کی حد تک بات کی جائے تو جو پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہیں پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ہی ڈائریکشنز دے سکتے ہیں اس کیس کے اندر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے گزشتہ روز جب ووٹنگ ہوئی اس سے ایک روز قبل اس اجلاس کی فوٹیج بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے ایک ان کا جو پریس ریلیز تھی یا اعلامیہ تھا وہ بھی جاری ہو چکا ہے جس کے اندر واضح طور پر یہ آیا ہے کہ جو عرقین ہیں کاف لیگ کے وہ چوزی پرویز الائی کو ووٹ کریں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یہ سب اگر اب دیکھا جائے آئین اور قانون کی روشنی میں تو جو پارٹی ہیڈ نے اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ دیا ہے تو پارٹی ہیڈ ان کے خلاف ریفرنس بھیج س کہتے ہیں وہ منحرف گردانے جائیں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اور ایسے ہی آج کچھ جو ریمارکس آئے ہیں جسٹس اجازل احسن بالخصوص اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی غلط تشریح کی ہے جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے اور یہ بھی عدالت نے کہا ہے جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا ہے کہ بادی النظر میں یعنی پرائیما فشائے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رولنگ ہے وہ غلط ہے اور آئین کے مناف بھی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا جب ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اور اس وقت بھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے وہ آئین کے منافی ہے جیسا سپریم کورٹ کا بعد نے فیصلہ بھی آیا اور اس وقت بھی کچھ لوگ ہماری اس رائے سے اختلاف کر رہے تھے اور آج بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے پنجاب اسیمبلی کے ان کی رولنگ آئین کے منافی ہے جس کو سپریم کورٹ کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو اس سے اگلے روز کل ادم قرار دے دے گی اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیرالہ پنجاب نہیں رہیں گے اس کی ایک تو ہمارے بہت سے دوست گزشتہ دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں پہلے سپریم کورٹ نے اور بات کی ہے اور آج کی سماعت میں سپریم کورٹ مختلف موقف اپنا رہی ہے ایسا میری سمجھ کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہے بہرحال آپ اس بات سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں اس بات پر سوال بھی ضرور اٹھا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کرتے وقت کیا کچھ زیادہ بڑھ کر فیصلہ نہیں لکھ دیا کچھ زیادہ چیزیں اس میں نہیں کر دی جہاں تک صرف جو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ تھا اس کے بعد جو آگے کافی حد تک سپریم کورٹ گئی تھی اس کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تو اس کی اوپر تو بہرحال سوال اٹھ رہے ہیں اور ریزنیبل بھی ہیں لیکن یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے جو آئین کا آرٹیکل 63 ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کا حوالہ مسلمی نواز اور کچھ ہمارے قابل دوست صحافی ایون کورٹ ریپورٹرز بھی دیتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پارٹی ہیڈ لیکن یہاں پر پڑھنے میں ان لوگوں سے اتنی غلطی ہوئی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جب عرفان قادر پیش ہوئے تو عرفان قادر کو جسٹس اجازو لیسن نے کہا کہ آپ وہ جو فیصلہ ہے اس کا پیراگراف تین پڑھیں جس کی بنیاد پر ڈپٹی سپیکر نے یہ رولنگ دی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ پڑھنے سے گریز کیا جس پر جسٹس اجازو لی جسٹس اجازو لیسن نے خود یہ فیصلہ اس کا پیراگراف پڑھا اور اس پیراگراف کے ایک ایک لفظ کو انہوں نے پڑھ کر اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا جس کے بعد عرفان قادر نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اندر پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے نہ کہ جو پارٹی سربراہ ہے اس کا لہٰذا اس بات سے یہ کلیر کٹ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کا مائنڈ کیا ہے سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اہم ابزرویشنز بھی آئی ہے آج چیف جسٹس اف پاکستان کی جانب سے جو کہ تقریباً اکثر اوقات ہی ایک خطبے کی صورت میں ابزرویشنز دیتے رہتے ہیں جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو گراؤنڈ نہیں بھی بنتا وہاں پر بھی وہ آ کر کھیلتے ہیں اور آج بھی انہوں نے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ ریمارکس دی ہیں گو کے ریمارکس جو ہیں وہ کافی سنجیدہ نویت کے ریمارکس ہیں اور انہوں نے کوئی بات غلط بھی نہیں کی انہوں انہوں نے ایک اور بات یہاں پر کہی ہے جو آج ملک کے اندر بہران ہے اس بہران کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پلٹیکل فورسز ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیموکریسی کے جو رولز ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جمہوری جو اقدار اور روایات ہیں ان کے مطابق اپنا جو کام ہے وہ نہیں کرتی جس کی وجہ سے آج اتنا بڑا ملک کے اندر جو معاشی اور سیاسی بہران پیدا ہو چکا ہے دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو معاشی طور پر اب ایک ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے اس کی وجہ بھی جو پلٹیکل ٹرمائل ہے وہ ہے انہوں نے یہاں پر رکے نہیں ہے چیف جسس انہوں نے بلکہ یہ تک کہہ دیا ہے کہ انہوں نے خود بطور چیف جسس انہوں نے کچھ فنانشل ایکسپرٹ سے بھی بات کی ہے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے اتنا بڑا ایکنامک کرائیسز پیدا ہو گیا ہے جس پر وہ بھی اسی پلٹیکل جو سینیریو ہے اس کو وجہ بتا رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں جو فنانشل ایکسپرٹس ہیں اس کے علاوہ آج جو ایک اور اہم بات ہے جو اکثر میڈیا نے مس بھی کی ہے جو ریمارکس تھے جس سے کم از کم ثابت ہو رہا ہے کہ جسٹس عمر اطاب بندیال کا مائنڈ کیا ہے جو انہوں نے کافی حد تک آج اپنا مائنڈ دے بھی دیا ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے ڈکٹیٹرشپ آف پارٹی ہیڈ کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب آرٹیکل 63 ایک کا جو ریفرنس تھا صداتی ریفرنس اس کی سماعت کے دوران بھی ایک بات بارہا کر چکے ہیں کہ جو پارٹی ہیڈ کی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ختم ہونی چاہیے جی ہاں اور یہ آج کی اس سماعت کے حوالے سے کافی اہم ریمارکس ہیں جو پارٹی ہیڈ کی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ کیسے ختم ہوگی انہوں نے اس کے بعد آگے جو جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو اپنے پارلیمانی فیصلے کرنے ہوں گے اسی طرح جو جمہوریت ہے وہ بھی مستحقم ہوگی اور جو ڈائ موروسی سیاست ہے وہ بھی ختم ایسے ہی ہوگی اگر جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹی صدر کی پارٹی سربراہ کی وہ ختم ہونے کے ساتھ ہی جو موروسیت ہے سیاست کے اندر وہ بھی ختم ہوگی اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو وکیل ہے مسلمی اگنواز کے یا پھر ڈپٹی سپیکر کے ان کو وقت دیا جائے انہوں نے اگر وقت مانگایا تو ان کو ہم وقت دیتے ہیں وہ آئیں اپنی تیاری کے بعد اور ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کریں بہرحال انہوں نے اپنا مائنڈ آج ضرور سامنے رکھ دی ہے اور انہوں نے یہ سوال رکھا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمارے فیصلے کے کس حصے کو بنیاد بنا کر یہ رولنگ دی ہے اور کیسے دی ہے وہ آپ ہمیں سمجھائیں چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوتا بلکہ صرف کلم ہوتا ہے یہ ایک اہم بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہی ہے اب آتے ہیں اختتام پر جب سماعت کا اختتام ہوا تو چیف جسٹس نے یہ بات اب واضح طور پر کہی ہے کہ اب جو پنجاب ہے اس کو بغیر وزیرالہ کے نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن ایک ٹرسٹی کے طور پر اب حمزہ شہباز خدمات سر انجام دیتے رہیں گے جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی میں بھی ہمارے ہی احکامات پر وہ کافی خوش اسلوبی سے جو احکامات ہیں اپنے جو ان کو ہم نے ادایات دی تھی اس پر کام کرتے رہے ہیں جس پر علی زفر اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وقلا تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے انہوں نے عدالتی احکامات کے مطابق جو اپنا ٹینئور ہے وہ پ ان کے مطابق ہی عمل کی ہے اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو خیر ٹھیک ہے اس کے بعد اب عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو بینچ ہوگا آئندہ وہ یہی بینچ ہوگا جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل آج اس بینچ پر بھی کافی اعتراض اٹھ رہے تھے اور رائٹلی سو یہ اعتراض بنتا بھی ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے سپریم کورٹ میں ججز کی لیکن اس کے باوجود صرف چند ججز ہیں جن کو ایسے مقدمات جن کا تعلق بالخصوص پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا ہے ان کی سماعت کے لیے ایسا تاثر ہے کہ وہ انہی کو بینچز میں شامل کیا جاتا ہے اور اس تاثر کو اب ختم کرنا چیف جسٹس کے اختیار میں ہے اور ان کو ایسا کرنا بھی چاہیے تھا لیکن بہرحال آج انہوں نے جو بینچ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ بھی پیر کے روز اب یہ کہا ہے کہ یہی بینچ پیر کے روز اسلام آباد کے اندر سماعت کرے گا اب پیر کے روز ایک بجے کا وقت متعین ہوا ہے سماعت کے لیے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس روز کیا عرفان قادر عدالت کے سامنے کچھ ٹھوس دلائل رکھ پاتے ہیں اور عدالت کو مطمئن کر پاتے ہیں یا اس دن بھی وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہی اپنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ